اسلام علیکم بائیز آپ لوگ کیسے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مونکی ڈال کی بڑی ہی زبردست قسم کی ریسپی ٹھیک ہے اس میں ہمیں کسی سبزی گوشدہ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمارا ہم کیا لیں گے جی مونکی ڈال ایک پاؤ اسے میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے ڈپ کر دیا تھا صاف کر کے اس میں ہم لیں گے جی یہ تین مسالے پسے ہوئے ہیں جس میں ہے جی سابت دھنیا سابت مرچیں اور سابت صفیز زیرہ تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑی سی کلونجی یہ آپشنل ہیں آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ذائقہ اس سے بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑا سا سابت بھی دھنیا میں نے لیا ہے ساتھ میں گرین مسالے میں اس میں دھنیا ہے تھوڑا سا پودینہ ہے پانینہ ہے اور تین چار عدد سبز مرچے ہیں اس میں ہم نے لیا سیمپل گرینڈر اور جگ لیا اس کا اور ساتھ میں ہم نے جناب علی اس میں ڈالی ڈال اور تھوڑا سا پانینہ ہے اب ہم اسے کریں گے جی بلینڈ ڈال کو بہت زیادہ باریک آپ نے نہیں کرنا جھٹ پٹ بننے والی رہے جکی ہے ٹھیک ہے جب اگر آپ کی ڈال گلینڈ نہ ہو رہی ہو تو اسے تھوڑا سا سپون سے کر کے اوپر نیچے کرنا ہم نے بلینڈ ٹھیک ہے سالہ بنانے کے لئے جیس میں میں نے لے لیا ہے ایک ادرک لیسن اور دو ادر ٹیمارٹر اور اب ہم اسے کر لیتے ہیں بلینڈ جی اب ہم نے اس میں جی حسب زائقہ ڈال کے اندر کیا ڈال دیا جی نمک ڈال کو ریٹ اسی ہوئی مرچیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی اپنے ڈرائے مسانے ٹھیک ہے جو جو ہم نے لیا تھے ڈال کنے کر لیں گے میکس اور ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا نہیں چوڑ لیتے ہیں تاکہ اس کا پانی اپنے اندر کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اب ہم اسے میکس ویل کر لیتے ہیں اب یہ ہمارا جی منگوچھیوں کا جو بیٹر ہے وہ ہے تیار اسے ہم دو طریقوں سے بناتے ہیں ایک تو سٹیم سے بناتے ہیں اور ایک ہم بناتے ہیں جی فرائے کر کے آج ہم فرائے کر کے بنا رہے ہیں سٹیم میں تھوڑی دیر لگ جاتی اور گیس کے آج کل بہت زیادہ ایشیوز ہیں اس لیے ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں اور ادھر ہمارا مسالہ بھی اس کے ساتھ ہی تیار ہو جائے گا جی ادھر برطن میں جی منگ بن رہا ہے مسالہ ادھر ہو رہا ہے جی آئل فرائے ہم نے ارام سے نام سٹک پہن لیا ہے اور اس میں آئل لیا ہے ٹھیک ہے ان کو فرائے کرنے کیا تھوڑا سا آئل ہو ڈال جائے جب آپ کو آئل ہو جائے گا درم تو ہم اس میں اس کی فرائے شروع کریں گے اور مسالے کی بھی تھوڑی سی کنڈیشن دیکھتے ہیں اب اس میں نمک اور جی جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں ہمارے ہمڈی دنیا نمک فورس سرکھ میرچ اس میں ذائفہ جیسی آپ پسند کرتے ہیں گھر میں اپنے وائٹ کرتے ہیں ہم اس میں ٹھیک ہے ایک چمچ میں اس میں ڈالی جی سرکھ میرچ اس میں میں نے کیا کیا جی یہ دیکھیں جی مسالے کے اندر سے بھی دیکھ لیں اس میں میں نے جناب ڈال دی ہے ایک چمچ سرکھ میرچ ایک چمچ پسا وہ دھنیا حسدہ ذائقہ نمک اور تھوڑی سی حلدی اب یہ مسالہ بھی آرام سے ہمارا یہاں پر بنتا رہ گا اس کی بنائی ہوتی رہ گی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے جی فرائے اور ساتھی ہم جیسی مسالہ اچھا یہ کوئی طریقہ ہے اس ٹیم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانی لیں اس ٹیم پہ یہ اس طرح بنتی ہے کہ جناب آپ اس میں لے لیں پانی کسی بھی برطن میں جب وہ بلنا شروع کر دے تو اسی برطن کے سائز کا رکھ دیں اس کے اوپر چننا اور جی جسے ہم سٹینر کہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ اس طرح مگوچیاں رکھ دیں اور پھر اسے ڈھاپ دیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتی ہیں بن جاتی ہیں انہیں آپ کو فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میں نے اس لیے جلدی کیا ہے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ زبردست قسم کی گیس کی ایشو بنے میں آدھا کھانا ہمارا بندہ اور تہجی جناب گیس پہ اور آدھا جناب پھر چلا جاتا ہے جی ہمارا لکڑیوں پہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو جی ترقی دے اور یہ مسائل حال ہوں کیونکہ سب ہی اس سے تنگ ہیں اس لیے بلکل کوئی کریسی پی ہے میں نے اس میں بلینڈر یوز کی ہے آپ اس پہ سل پہ بھی پیس اور سل پہ پیس لیں میری جو والدہ تھی وہ یہ سل پہ پیس سل پہ بناتی تھی اور اس ٹیم دے کے بناتی تھی لیکن آج ہمارے پاس تھوڑی سی شورٹیج آف ٹائم ہوتی ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ان کی پڑھائی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس ریسیپی کو تھوڑا سا کر دیا جنابی علی کوئی آپ کے لیے اپنے لیے ٹھیک ہے ہیلپ فل ہو جائے اور جلدی جلدی جھٹ پٹ بن جائے اور بالکل الگ سی چیز بنتی ہے نا اس میں یعنی آپ یہ دیکھیں شوربے والا سالن بھی آپ کا بن جاتا ہے اور انتہائی مزے دار بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی کوئی آپ یہ در سے یہ فرائے کرتے جائیں اور نکالتے جائیں ہاں جی یہ تقریباً ایک سائٹ سے ہونے لگی ہے فرائے اور جناب یہ دیکھیں میری بیٹی یہ بڑی اسے یہ بڑی زبردست پسند ہے پہتے تو پسند سب کوئی ہیں حالانکہ وہ گوشت لگ رہا ہے لیکن وہ جب بھی میں یہ بنانے لکھتے تو وہ ایک زوردار چیخ مارتی ہے اور کہتے ہیں مما آپ نے مجھے فرائے بھی دینی ہے خوشک پہلے سالن کے علاوہ تو یہ دونوں طرح سے سنیکس کے طور پر بھی آپ کی یوز ہو جاتی ہے کہ آپ اسے فرائے کریں چاہے کے ساتھ سرک کریں زبردست ہے پروٹین ہوتی ہے آپ کو بتا ہے جی اڈالوں کے اندر حرارے ہوتے ہیں جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو فل انرجی ملتی ہے تو بچوں نے آج کل جی جناب یہ اتنا اپنا بیڑا گھرک کیا دالیں بچے پسند نہیں کرتے اب دالوں کو بھی تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کے ساتھ شیپ دے دیں گے تو بچے پھر وہ بھی بڑے مزے لے کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بچوں کے لیے بھی یعنی ماں کے لیے بھی ریسپی ہے کوئی ایک بھی ہے مزے کی بھی بنتی ہے اور جی آپ کی بجٹ سیونگ بھی ہے اور یہ میں نے بنائی اس طرح یہ طریقے سے ہے کہ جناب علیہ آپ کی ٹائم سیونگ بھی ہے رکھیں گے کتنے کا برکت مسالہ بھن رہا ہے اور یہ رکھیں گے مسالے کے لیے جب یہ والی کنڈیشن آجان ہے کہ جیسے وہ پھٹا پھٹا تھا یا پھر جیسے کیمہ بھول رہے ہوتے ہیں تو موٹا موٹا کیمے کی فارم میں مسالہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کا مسالہ بالکل ریڈی ہے مرچیں آپ کی پک چکی ہیں اور کچھی نہیں ہیں یہ نئی بچھیوں کے لیے بہت اچھی ٹیپس ہیں جو کہ کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں ابھی سٹارٹ کر رہی ہیں کہ وہ کوئی کوئی کام کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے مسالے وغیرہ کئی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جل نہیں رہا ہے مسالے کے جلانا نہیں ہے صرف بھولنا ہے نہ اس کی کلرنگ فراب کرنی ہے نہ نیوٹریشن کو فراب کرنی ہے اس اسٹیج پہ جناب آپ اس کے اندر اٹھ کر دیں گے وارٹر جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر سوڑا سا زیادہ ڈال داتے ہیں یہ بھی ہماری مونگوچیں اور یہ فرائے تاکہ یہ ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے پک جائے ہاں جی جناب شوربہ ہم نے دیا ہے ڈھاپ اور یہ ہمارا جی ایک جو ہمارا تھا جی جو ہم نے پہلی مونگوچیں جناب ڈالی ہوئی تھی وہ ہو گئی ہیں جی بلکل ریڈی گولڈن لائٹ گولڈن بلکل یہ فرائے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے ہم نکال کے پھر جناب ڈوسرے اپنا ڈال دیں گے پھیڑ آئیس کا یہ رکھیں بلکل ضبطت فرائے ہوگی ہاں جی یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ فرائے ہونے کے بعد یہ کس طرح کی ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر سے بلکل نرم نیکس کے دور پہ بھی یوز ہوتے ہیں اور یہ سالن بنانے کے لئے بھی ہاں جناب یہ ہم چک چک ہیں اور یہ بہت ہی مسئلہ بنی ہیں ہنجی کیسی بنی ہیں بچہ اشارت ہے کہہ رہی ہے بہت اچھی بنی ہیں جنگ فوڈ لور ہے یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے بچے بھی پسند کریں گے میں نے شوربے کو جھوش دیکھ میری جب والدہ یہ بناتی نہیں تو ہم بھی اپنی امی کو یہ ہی کہتے تھے ہمی امی 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 کو شوق 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 تو ہم ہی کہتے تھے شوربے میں میں نے تمہارا سر ڈال لوں جو سارا یہ تو تم ہم تو ویسی کھا جو گئے تو یہ بڑے زبردست نیکس بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ہاں جی جناب زبردست قسم کا سالن ہو چکے تیار یہ رکھیں گریوی بھی کتنی اچھی بنی ہے اب ہم اس پر ڈال لیں گے جیسا بس دھنیا اور یہ ہمارا جیس سالن ہوگی ہے بلکہ ریڈی چولا کیا میں نے بن ہم کی گریوی تیار ہے اور یہ اتنا مزے کا انشاءاللہ طرح سالن میں نے گا کہ آپ کو میں بھی میں نے اسے کوئی کر دیا ٹھیک ہے شکریہ دیکھنے